اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امیدہ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم اپنی کچن میں بنائیں گے فروٹ کسٹر ٹرائفل بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی کلر فول ریفریشنگ اور مزیدار سا یہ ڈیزرٹ ہے آپ اسے افطار پارٹی پر سیرک کر سکتے ہیں ایت کے لیے بنا سکتے ہیں اور ڈینر بغیرہ پر دابطوں بغیرہ پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے ایک لیٹر دودھ اور میڈیم فلیم پر میں اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی میں نے یہاں لے لیا ہے ایک باول میں سکس ٹیبل سپونز بنیلا کسٹرڈ آپ اپنی مرضی کا کسٹرڈ فلیور بھی لے سکتے ہیں اس میں شامل کریں گی ہاف کپ دودھ اور اسے اچھے سے مکس کریں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں اور لمز وغیرہ نہ رہیں دودھ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ہاف کپ چینی شگر کو آپ اپنے مرضی کے مطابق کامیازادہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گی سبز الائچیاں تیت سے چار عدد مزیدار سے اروما کے لیے اب آپ نے ایک ہاتھ میں وزک لینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے کسٹرڈ کا مکسر دودھ میں شامل کرنا ہے تاکہ کسٹرڈ اچھے سے ساتھ ساتھ مکس ہو اور اس میں کوئی بھی گھٹنگاں وغیرہ نہ بنی اس کسٹرڈ کی کنسسٹینسی ٹھیک ہونی چاہیے تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے میڈیم فلیم پر کوک کیا ہے یہاں اس ٹیج پر آپ اس کسٹرڈ کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم پرفیکٹ ہے اس ٹیج پر اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے کیونکہ کسٹرڈ تھنڈا ہو جانے کے بعد مزید ٹھیک ہو جائے گا تو جب تک کسٹرڈ تھنڈا ہوتا ہے مین وائل ہم جیلی ریڈی کر لیتی ہیں تو اس کے لیے یہاں پین میں میں لے رہی ہوں ڈیڑھ کا پانی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سٹوبری جیلی کا ایک پیک اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کا مکسٹر اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کوک کریں گے تو یہاں دیکھیں جیلی کا مکسٹر ایک دم ریڈی ہے اب ہم اس جیلی کے مکسٹر کو مولڈ میں ڈال کر تھنڈا کر لیں گے اور اسی طرح سے میں نے بنانا جیلی بھی بنا کر رکھ لی تھی تو یہاں ہماری جیلیز جو ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں اور انہیں میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم ٹرائفل بنانا سٹارٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں لے لیے ہیں تین قسم کے فروٹس بناناز اور پیچیز اور اس کے علاوہ منگوز آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی فیورٹ فروٹس لے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہاں لیے ہیں کیک رس آپ اگر چاہیں تو پلین کیک اور فروٹ کیک بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم ایک سرونگ ڈیش لے لیں گے جس میں کہ ہم نے اس ٹرائفل کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے بیس میں لگائیں گے ایک لیئر کیک رس کی کیک رس آپ کے بھی اچھی کمپنی کے آپ اچھی کوالٹی کے کیک رس لے لی جئے گا اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے دودھ تقریباً ہاف کپ دودھ میں اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ جو کیک رس ہیں یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ آپ نے اس میں دودھ شامل نہیں کرنا تو کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے اس کے اوپر کسٹڈ کی اور یہاں آپ کسٹڈ کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تھک ہے then ہم اس کے اوپر لگائیں گے ثرڈ لیئر فروٹس کی ہاف جیلیز بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب ہم اس کے اوپر سیکنڈ لیئر لگائیں گے تو سیکنڈ لیئر میں میں اونلی کسٹڈ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ جو سرونگ ڈیش ہے یہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے آپ کے اگر زیادہ ڈیپ ہو تو آپ اس میں کیک کی بھی سیکنڈ لیئر لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے جیلیز کی مدد سے بہت ہی کلر فول اور مزیدار سا یہ ٹرائفل بن کر تیار ہوتا ہے آپ نے اس ٹرائفل کو تھنڈا کرنے کے بعد سرف کرنا ہے تو یہاں میں نے اس کی اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سی ڈیکوریشن کر لی ہے جیلیز اور مینگوز کے ساتھ جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور لاس پہ میں ان مینگوز کے اوپر ڈال دوں گی کریم اور کٹے ہوئے آلمنٹس بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور زبردست سا ہمارا فروٹ کسٹر ٹرائفل بن کر تیار ہے اسے آپ تھنڈا تھنڈا سا سرف کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ریسپی کر سٹیج پر آپ کو اچھی لگے تو ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ